بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین اس بار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں فاروق آزم، انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق آزم کا درجہ ہے ان کی زندگی کے واقعات دلچسپ ترین انداز میں سنئے آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے بہت سے واقعات بھی آپ سنیں گے جو اکثر کتابوں میں شامل نہیں ہیں تو آئیے سنتے ہیں فاروق آزم رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا اعلان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے عجر اور نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے وہ فاروق ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جماعت اصحاب روشن ستارے آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے یہی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کی ہے لیکن ہے سبھی روشن ان میں سب سے نمائیہ سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار اصحابہ کرام ہیں یہی وہ چار اصحاب خلفہ راشدین ہیں اشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے آج ہم آپ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد کے واقعات سناتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے ابو جہل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا اے بھانجے کیسے آئے ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اگر اب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کیا یا کہا تو مجھ سے برا کچھ نہ ہوگا ابو جہل نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو غصے میں آگ بگولہ ہو گیا اور کہنے لگا تم اور تمہاری اطلاع دونوں زلیل ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرقین باطل ہیں تو پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے رب قعبہ کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے میں کفریہ مجالس میں بھی اعلانیاں شرکت کیا کرتا تھا اب میں دین اسلام کی محافل کا بھی خوب چرچہ کروں گا اور دیکھوں گا کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین کی طرف گندی نظروں سے دیکھ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور مشرقین مکہ کو مخادب کرتے ہوئے فرمایا جو مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہو جانا چاہئے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی ہے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو جلد میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کا تواف کیا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا معزیز ناظرین حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی ہم خانہ کعبہ کے گرد ہلکہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور خانہ کعبہ کا تواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بائے جانب حضرت سیدنا حمزہ سامنے حضرت سیدنا علی المرتضی اور سب سے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پہرے میں خانہ کعبہ پہنچے اور نماز زہر ادا فرمائی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرقین مکہ آگ بگولہ ہو گئے مگر حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق عظم کے روب و دب دبا کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے محزز ناظرین حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو ہر دم تیار رہتے تھے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے پر تیار ہو جاتے ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی الغرز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل مونا کے بے شمار ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صیرت کے مختلف پہلو سے ہمیں آگا اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے بارگاہ خداوندی میں التجا ہے کہ وہ ہم لوگوں کی کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں حقیقی معینوں میں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ